مترو آج ہم آپ کے لئے تین بیج منتروں کا پریوگ آپ کے جیون میں انیک سمجھنوں کے سمادھان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں آپ کے جیون میں اس پرکار کی سمجھنوں چلی جا رہی ہیں تو ان بیج منتروں کا کس پرکار سے آپ کو پریوگ کرنا ہے مترو بیج منتروں کا اپنا ایک الگ مہت تو ہوتا ہے بیج منتر بیکتی کے لئے بہت جلدی صدیہیں پرابط کراتے ہیں جدی آپ کسی بھی بیج منتر کا پریوگ کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں چلی آرہی کئی سمجھنوں کا آپ کو سمادھان ملے گا آج ہم آپ کے لئے تین بیج منتروں کے بارے میں بتائیں گے ہریم، شریم اور کلیم ان بیج منتروں کو راتری میں سوتے سن کس پرکار سے ان کا پریوگ کرنا ہے آج ہم آپ کو تین بیج منتروں کا پریوگ بتائیں گے پہلے بدیارتیوں کے لئے ایدی آپ کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے آپ کی یادہ است کمجور ہے یا آپ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ بڑے جلدی بھول جاتے ہیں تو آپ کو راتری میں سوتے سمیں آپ کو جو ہے اپنے بستر پر ہی کمر سیدھی کر کے بیٹھ جانا ہے بائیں ہتے لئے آپ کو نیچے رکھ لینا دائیں ہتے لئے آپ کو اوپر رکھنا ہے اور پانچ بار جو ہے آپ کو پہلے پرانائیم کرنا ہے ساس کو روکنا ہے چھوڑنا ہے روکنا ہے چھوڑنا ہے اس پرکار سے ایک بار ہم آپ کو کر کے بتاتے ہیں روکنا ہے اس پرکار سے آپ کو ساس کو چھوڑنا ہے اور اس کے پسچات میں اپنی یہ ترجنی انگلی جو بریسپتی کی ہوتی ہے اس کو یہاں پر دباتے ہوئے کمر سیدھی کر لی اور یہاں دباتے ہوئے آپ کو جو ہے اوم حریم نمہا اس پرکار سے چوبیس بار آپ کو بھولنا ہے اور اس کے پسچات آپ کو سو جانا ہے پھر جب آپ پراتہ کال اٹھیں گے تو اسی کریا کو آپ دوبارہ دوارا ہے کمر سیدھی کر کے بیٹھ جائیں دونوں ہاتھے لی جو ہے گودی میں رکھ لیں اور پانچ منٹ تک جو ہے آپ سانس کو چھوڑیں روکیں اور اس کے بعد میں اوم حریم نمہا اوم حریم نمہا اس مندر کا جاب کرنا ہے اب یادی آپ کی دکانداری نہیں چل رہی ہے آپ کا بیپار نہیں چل رہا بیپار میں آپ کو نرنتر گھاٹا ہوتے رہتا ہے لکشمی کی برکت آپ کے پاس میں نہیں ہوتی ہے جس کے گھرن آپ کے گھر میں گرہ کلی سمیسہ بنا رہتا ہے تو ایسی استطیق میں آپ کو راتری میں سوتے سمیں اپنے انگوٹھے اور ترجنی انگلی کو یہاں پر رکھ کر کے اور آپ کو شریم بیج منتر کا جاب کرنا ہے اوم شریم نمہا 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 اس پرکار سے آپ کو چوبیس بار اس منتر کا جاب کرنا ہے آپ ستریوں سے پریسان ہیں یا آپ کی بات کوئی سنتا نہیں ہے نہ گھر میں آپ کوئی سنتا ہے نہ باہر کوئی سنتا ہے اور کوٹ کچھری کے چکر آپ کو لگے رہتے ہیں بار بار آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایسی استطیق میں جب آپ بسم پر استطیقوں میں ہوں آپ بار بار بیمار رہتے ہیں گھر میں کوئی بیکتی بیمار بنا رہتا ہے یا آپ کو لگتا ہے گھر میں آپ کی کسی نے کچھ اوپری بادھا کر دی ہے یا آپ کی دکان کو بان دیا ہے تو ایسی استطیق میں آپ کو راتری میں سوتے سمیں وہی کریہ دوانا کمر سیدھی کر کے بیٹھ جانا ہے بائیں ہتے لی نیچے دائیں ہتے لی اوپر رہنا ہے اور کمر سیدھی کر لینا ہے پانچ منٹ آپ جو ہے پرانایام کریں ساز کو روکیں چھوڑیں روکیں چھوڑیں اور اس کے پسچات اپنی جو ہے مدھمہ انگلی کو یہاں پر دبانا ہے مدھمہ انگلی کو دباتے ہوئے آپ کو کلیم بیج منٹر کا جاپ کو جاپ کرنا ہے اوم کلیم نمہا اوم کلیم نمہا اوم کلیم نمہا اوم کلیم نمہا اس پرکار سے آپ کو چوبیس بار اس منٹر کو بولنا ہے اور اس کے بعد میں سو جانا ہے صبح پراتہ کال آپ کو پھر سے اسی قریہ کو دورانہ ہے اور پھر اس کے پاس چاہتا آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے آپ کے جیون میں کئی پرکار کے امول چوک پریورتن آ رہے ہیں تو جس بھی سمجھ شاہ کے سمادھان کے لیے آپ یہ ہوپائے کریں گے وہ سمجھ شاہ کے سمادھان آپ کو نشت ملے گا بیج منتروں میں بہت زیادہ سکتی ہوتی ہے بیج منتر جو ہے برماند کے سب سے سکتی سالی بیج منتر ہوتے ہیں